تو بسم اللہ کرتے ہیں جی اپنی آغاز کا آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاس کے لیے تو یہاں جو لائی کلاس ہوگی ہم انشاءاللہ چھے ہفتوں کا کورس ہے اس میں ہم کس طرح چلیں گے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا ہم کریں گے کیا اور فائنلی جب ہم ہاں چھے ہفتے کا کام کر چکے ہوں گے تو پھر کس طریقے سے ہم کس سٹیج پر ہوں گے تو دیکھیں آلٹی میٹلی ہمارا یہاں مقصد جو ہے سب لوگوں کا کٹھے ہونے کا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن ارننگ کر سکیں اور آن لائن ارننگ وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف پیچھے نہیں لگتے صرف ان کو راستہ دکھانا ہوتا ہے تو آگے وہ خود چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مائن میں بٹھا لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ سپورس میں ہوں گے ہم نے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں کیسے کریں گے یہ ظاہر ہے ایک چھے ہفتے کا پروسس ہے اس میں ہم چلیں گے روزانہ ہمارے انشاءاللہ کلاس ہوا کرے گی اور یہ کلاس جو ہے انشاءاللہ پورے ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوا کرے گی اور یہ جو سیشن ہوتا ہے ہمارا یہ پینٹالیس منٹ کا ہوتا ہے اگر ہم اپنے پینٹالیس منٹ میں بات مکمل کر چکے ہوں گے تو ٹھیک ہے ادروائز ہم اسی سیشن کو دوبارہ سے جوائن کریں گے تو میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کتن اس سیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ دن زیادہ لگیں یا کم لگیں مجھے چھے ہفتوں کے بجائے ساتھ بھی لگانے پڑ گئے آٹھ بھی لگانے پڑ گئے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا کیونکہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو طریقے سے سلکے سے اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ پورا آپ کے لیول پر آ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو میری ہر چیز سمجھ آئے کوئی ٹیکنیکل لفظ جو ہے وہ اگر جیوز کروں گا تو میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کروں گا آپ سے مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے نمبر ایک کہ کسی نے کوئی چھٹی نہیں کرنی پلیز ہاں اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کلاس کی ایک ریکارڈنگ کر لیں اور ریکارڈنگ آپ کو فراہم کر دیا کریں گے اور پھر وہاں سے آپ اس کو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے چھٹی کر لی تو ظاہر ہے وہ چیز کا مزا نہیں جاتا کوشش کرنی ہر ممکن کہ کوئی بندہ چھٹی نہ کرے میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا دوسرا آپ نے یہ جو کلاس چاریس پہ انتاریس منٹ کی یا گھنٹے کی ہوگی آپ نے بہت ہی توجہ سے سننی ہے سارے کام چھوڑ کے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ سامنے ٹی وی لگا ہو یا سامنے بچے کھیل رہے ہوں اور آپ اس کو سنن رہے ہوں تو پھر آپ اسے وہ مقاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے نمبر نیکس آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے کہ چیز کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے بالکل بھی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرنی آپ پورے لیکچر کے دوران جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ظاہر ہے یہاں کوئیسن کر بھی سکتے ہیں لیکن بعض اگر تو زیادہ پرابلم آ سکتی ہے تو آپ اس کا طریقہ کر یہ کر لیں کہ آپ اپنا کوئیسن اپنے پاس پیپر اور پینسل رکھیں اپنا کوئیسن لکھیں اور آخر پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی کو کوئیسن کرنا ہے تو کر لیں یہ بھی کوشش ہوگی میری کہ اگر آپ کے ذہن میں جو آٹومیٹکلی کوششن آنا ہے اس کا آنسر ہو سکتا ہے آگوے آپ کو مل جائے اگر آپ کو کوششن کا آنسر مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اینڈ پہ میں آپ کے لئے بلکل پانس سے دس منٹ رکھوں گا آپ سے پوچھا کروں گا کہ آج آپ کے ذہن میں کوئی کوششن ہے کچھ چیز سمجھنے والی ہے تو سمجھ لیں اگر ہمارا اس سیکشن میں کوششن پورا نہیں بھی ہوگا آنسر تو ہم دوبارہ سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے آپ کو سکھانا ہے کھڑا کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اس کے لئے پھر آپ کا تعاون بھی اسی طرح درکار ہے مجھے کوئی قطن نہ ٹائم کا پرابلم ہے نہ دنوں کا پرابلم ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں ہمارے ساتھ جڑے وہ کچھ کر کے ہے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے جب ہم کچھ دن آپس میں بات چیت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایک از اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ اچھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بس نارمل سا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن یہ ہونا چاہیے ظاہر ہے کنیکشن ہے تو اس وقت آپ کلاس میں ہیں تو یہ اویلیبلیٹی اس کی ہونے چاہیے تو یہ پھر ہم آگے کام ہمارا چل سکے گا اب سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا اس سے پہلے آپ سب لوگ میچیور ہیں دیکھیں جب بھی انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ مختلف قسم کے پلیننگ مختلف قسم کے خیالات مختلف قسم کے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے آپ اگر غور کریں تو آپ ٹی وی پہ روزانہ ڈرامے دیکھتے ہیں یا اگر آپ ٹی وی پر مختلف قسم کے پروگرامز دیکھتے ہیں جن پر ایک ایک پروگرام کی ریکارڈنگ پہ لاکھوں روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچہ بھی آ سکتا ہے ڈراموں پہ پروگرامز کی ریکارڈنگ میں تو کیوں کرتے ہیں آپ تو صرف ایک ٹی وی کی مطلب فیز دیتے ہیں یا لائسنس فیز دیتے ہیں یا اگر کسی کے پاس کیبل لگی ہوئی ہے تو وہ ان کو مہانہ کو پانسو چار سو جتنی بھی اس کے علاقے میں فیز ہے وہ دیتے ہوں گے یا اگر آپ سیٹلیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو ڈیچ لگوالی آپ نے یا اگر کسی انفلکس بغیرہ سے کر لیا تو آخر مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنے مہنگے ڈرامے آپ کے لیے کیوں بناتے ہیں کبھی گوھر کیا آپ نے وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ظاہرے انکم جنریٹ کر سکیں اتنا خرچ کرتے ہیں گاڑیاں لگاتے ہیں گھر لگاتے ہیں ایکٹرسز کو پیسے دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں وہ کہاں سے کماتے ہیں آپ نے گوھر کیا ہوگا دیفنیلی وہ کمرشل سے کماتے ہیں ٹی وی کمرشل جو جلتے ہیں جب بھی کوئی وقفہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کمرشل چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو ہی کمرشل چلتے ہیں تو وہ پیسے اپنے وہاں سے پورے کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ اخبارات کی بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے اخبارات تھیں اخبارات اتنا مہنگا اخبار ہوتا ہے اس کے پرنٹنگ میں خرچاتا ہے اس کی پرنٹنگ پریس میں بہت سارے خراجات ہوتے ہیں کاغرز کا اس کا کاسٹ ہے ڈسٹریبیشن کی کاسٹ ہے بے شمار لیکن وہ آپ کو ملتی کتنے کی تھی پچیس روپے کی تیس روپے کیس طرح سے پہلے تو وہاں بھی سستی تھی تو وہ تو کاغذ کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا تو آخر وہ کماتے کہاں سے تھے تو وہ آپ سے آپ کو خبریں پہنچاتے تھے لیکن آپ سے پیسے نہیں لیتے تھے وہ اس پر جو اخبار میں اشتہار چلتے تھے وہ اس سے اپنے پیسے پورے کرتے تھے تو یہ طریقہ تھا یعنی آئیڈیا تھا نا کسی نے آئیڈیا نکالا ہوگا کہ میں مفت اخبار دیتا ہوں مفت خبریں دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہاں سے انکم بھی جنریٹ ہوگی تو ایکچلی یہ اب ذرا گوھر کریں تو جو جتنے بھی ارگنیزیشنز ہیں جتنے بھی بزنس ہیں جتنے بھی سروس پروائیڈرز ہیں جتنے بھی منفیکچرز ہیں ان کو اپنے پروڈکٹ کی اپنی چیزوں کی تشہیر کے لیے ایڈویٹیزمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے شروع میں ظاہر ہے پرنٹ میڈیا تھا اخبارات تھے تو وہ اپنا اشتہار کہاں دیتے تھے اخبار میں پھر دور بدل گیا تو وہ اشتہار دینا شروع ہو گئے ٹی وی پر ٹی وی پر کمرشل چلنا شروع ہو گئے اور جب شروع شروع میں ظاہر ہے ٹی وی آتا تھا تو ٹی وی بہت تھوڑا تھا بہت کم لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا پھر زیادہ لوگوں بھی بھرمیانہ ہو گیا اور اگر آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ پہلے بلیک ان وائٹ ٹی وی ہوتا تھا پھر کلر آگئے پھر ایلی ڈیز آگئیں ہیں ایل سی ڈیز آگئیں ہیں اس طرح کی چیزیں آگئیں تو وہاں پر پھر اشتہار چلنا شروع ہو گئے کیبل کا دور آگیا کیبل پر اشتہار چلنا شروع ہو گئے اگر زلے کی لیول پر سطح پر بھی کیبل جو چینلز ہیں کیبل جو آپریٹرز ہیں وہ کے لوکل اشتہار چلا کے پیسے کماتے ہیں یعنی پیسے کمانا بزر یہ اشتہارات یہ آج کا کام نہیں بہت پرانا کام ہے تو اب دور کون سا ہے آپ دیکھیں اب آپ کے پاس بھی ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس کیبل دیکھنے بہت کم اگر جتنے لوگ پہلے لگاتے تھے اس سے بہت کم ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب سوشل میڈیا آگیا ہے ان کے ہاتھ میں اب موبائل ہے اور موبائل میں وہ کیا دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں خبریں بھی دیکھ لیتے ہیں پروگرامز بھی دیکھ لیتے ہیں فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور چیز ان کے ہاتھ میں ہے یا سوشل میڈیا جیسے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹویچر ہے اور اس طرح کے بیشمار تھریڈ بھی ہے آج کل تو تو اس طرح کے بیشمار پلیٹ فارم سے جہاں پر وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنی نیوز چیزوں کو بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنے جاننا والوں کے ساتھ رابطہ میں بھی رہتے ہیں تو جب ہم نے دیکھا کہ بزنس آنورز نے دیکھا کہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ جا رہا ہے کس طرف موبائل فونز کی طرف پہلے لوگ جو پرانے تھے وہ احتراز کرتے تھے فیملیز پر یہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں فیملیز کو ٹائم نہیں دیتے اب آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہر بندے کے پاس اپنا الگ موبائل فون ہے فیملی ایک کمرے میں بیٹھی بھی ہوتی ہے لیکن ایک جگہ ایک کمرے میں بیٹھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کھانا کھاتے ہوئے بھی لوگ موبائل کر رہے ہوتے ہیں مطلب جو بھی مصروفیت ہوتی ہے اگر ایک مہمانہ کے بیٹھ گئے اس کو ٹائم نہیں دیتے بلکہ اپنے موبائل پہ جھکے رہتے ہیں تو یہ اڈکشن جو ہے اس کو کیش کروایا ہے بزنس آنرز نے انہوں نے کہا کہ جب پبلک اتنی زیادہ اڈکٹ ہوتی جا رہی ہے موبائلز کی تو کیوں نہ ہم اپنا وہ بزنس کا پیسہ جو لگاتے تھے ہم ٹی وی کمرشلز پہ یا اخبارات میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے سوشل میڈیا میں تو اب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ فیس بک چلاتے ہیں جب آپ انسٹراغرام چلاتے ہیں جب آپ یوٹیوب چلاتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو اس میں ایک کمرشل آ جاتا ہے تھوڑے دیر بعد اس کو سکپ کرتے ہیں دوبارہ ویڈیو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ تو سکیپیبل بھی نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو تھوڑے تھوڑے دیر بعد آپ کو وہاں پر اشتہار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ انسٹراغرام دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اشتہار آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ اشتہارات جو ہیں یہ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ اور سوشل میڈیا مارکٹنگ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ صرف ہے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ لیکن اگر ہم گوگل کی بات کریں گوگل پر آپ کو چیز سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بے شمار چیزوں کے اشتہار آتے ہیں یا کسی کا بلاغ ہے تو وہاں بھی اشتہار آتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اشتہار آتے ہیں تو یہ جو مجموعہ ہے مختلف قسم کی چیزوں کا کامبینیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے تو ہم یہ جو کلاس کرنے جا رہے ہیں یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اب اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور باہر کے ممالک میں یا بڑی بڑی کلاسوں میں تو یہ کئی کئی مہینے پڑھایا جاتا ہے اس میں بیشما تھیوری کی چیزیں ہیں لیکن ہم کیا کریں گے ہمیں ان تھیوری کی چیزوں سے اتنا زیادہ غرض نہیں ہے ہم نے ٹو دا پوائنٹ چلنا ہے جو چیزیں سکپ کر سکتے ہیں وہ ہم سکپ کر دیں گے یعنی تھیوری کی اور ہم ڈیریکٹ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ڈیریکٹ پریکٹیکلز پر آ جائیں گے اور پریکٹیکلز پر آ کے ہم اپنا کام ہاتھ سے کرنا شروع کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو کام کر کے دکھایا کروں گا اس کے بعد آپ سے پوچھا کروں گا کہ کیا آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو اگر آپ کہیں گے ییس تو ہم ٹھیک ہے نیکس پروسیڈ کریں گے اور گھر سے آپ کو کام ملا کرے گا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہ کام کر کے آپ نے لے کے آنا ہوگا تو اس سلسلے میں آپ کو یہ چیز جو سب سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں جائے کہ کچھ دن ہم تھیوری بھی پڑھیں گے تھیوری بھی پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک طرح کا پریکٹیکل بھی کریں گے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ٹائم بچانے کے لیے کیونکہ ہم نے چھ افتہ میں اس کا مکمل کرنا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کر دیا کروں گا یعنی کہ جو چیز بڑی آسان سی ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ اس کو آپ کو بار بار دیکھنا بھی پڑھ سکتا ہے یا آپ دیکھ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کے گروپ میں ویڈیوز شیئر کر دیا کروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنا کم وقت کے اندر زیادہ جو ہے وہ ٹائم زیادہ مطلب فروٹ فل کر سکے اس کورس کو تو ہماری کوشش یہ ہے چھ ہفتوں کا کورس ہے تو میری کوشش یہ ہونی ہے کہ ہم پانچ ہفتوں کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ آپ خود ارننگ کر سکیں میں آپ کو ٹارگٹ دوں گا انشاءاللہ پانچ ہفتے کے اندر کہ لیں جی اب آپ کے چھٹا ہفتہ ہم پڑ تو رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم انتظار کریں گے کہ آپ اپنی پرفارمنس کے ذریعے اس طرح پیسے کماتے ہیں اور آپ نے مجھے کچھ خبری دینی ہے کہ لیں جی چاہے آپ نے پانچ ڈالر کمائے دس ڈالر کمائے جتنے بھی کمائے لیکن کمائے ضرور تو جب آپ وہ ایک آپ کے پاس آرڈر آسکتا ہے تو باقی کیوں نہیں آسکتے اب اس چیزوں میں کچھ چیزیں آپ کے شروع سے ہی ذین میں رکھنی ہیں بہت سے لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے آپ کتنے پیسے کمائے سکتے ہیں تو دیکھیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی بندہ گارمنٹس کی شاپ میں کتنے پیسے کمائے سکتا ہے تو دیکھیں ایک گارمنٹس کی شاپ ہے کسی اچھے مال میں کسی اچھے ملک میں کسی اچھے شہر میں اس کی کاؤسٹ بھی اپنی ہوگی اور اس کا ریوینیو بھی اپنا ہوگا ایک چھوٹے شہر میں ہے تو اس کی کاؤسٹ بھی کم ہوگی اس کا جگہ بھی کم ہوگی لوگوں کی پین کپیسٹی کم ہوگی اور اس کا ریوینیو بھی کم ہوگا اور بعض اوقات تو یہ ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ بزار جاتے ہیں کہ جوتے کی دکان ہے کپڑے کی دکان ہے آپ دیکھیں کپڑے کی دکان کی مثال لے لیتے ہیں بعض اوقات آپ بزار میں جا کے دیکھیں ایک طرف تو کپڑے کی دکان میں رش لگا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہی کپڑے کی دکان والے خالی بھی بیٹھے ہوتے ہیں کم مگاہک ہوتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کپڑے یا جوتا یا کوئی چیز لینے جائیں تو آپ بڑا پولائٹلی ڈیل کرتے ہیں شاپ کیپرزہ کو بڑا ہی ہمبلی ڈیل کرتے ہیں بڑا ہی اقلاق سے ڈیل کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں میں اور دکھاتا ہوں میں اور دکھاتا ہوں یعنی ان کی بھولنے کا انداز گھاکوں کو ٹریٹ کرنے کا انداز وہ گھاک کو خالی جانے ہی نہیں دیتے اور ایک شاپ کیپر ہے وہ اس کو دوسرے سے تیسری چیز دکھانے پڑ جائے یا کسی نے کم ریٹ بتا دیا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے تو نیکس ٹائم آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا تو نیکس ٹائم شاید آپ اس کی شاپ پہ نہ جائیں تو جب آپ کے ساتھ کلائنٹ ڈیل کرے گا آپ کے ساتھ آئے گا تو آپ نے کس انداز سے اس سے ڈیل کیا کس انداز سے اس سے گفتگو کی کس انداز سے اس کو آپ نے رویزنز دی کس انداز سے آپ نے اس کا کام کیا اور کس طرح ڈیل کیا یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا کہ آپ کتنے پیسے کما پائیں گے تو یہی وجہ ہے بعض وقت لوگ لاکھوں روپے کمارے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہزاروں روپے کمارے ہوتے ہیں اور بعض کچھ بھی نہیں کمارے ہوتے ہیں اس کی دو تین وجہ آتا ہے جو کچھ بھی نہیں کماتے وہ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فالورز رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب یہ کورس سے مکمل آگے نکلیں تو آپ لوگ فالورز نہ بنیں آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز آ جائیں آپ اپنے پونپ کے خود کھڑا ہونا سیکھ لیں ہم آپ کو راستے پہ چڑھا دیں ٹریک پہ چڑھا دیں اس کے بعد آپ اپنے منزل کی خود تلاش کریں آپ نینے آئیڈیاز خود تلاش کریں ضروری نہیں ہے کہ جو میرے پاس آئیڈیا ہے وہی آپ اڈاپٹ کریں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ ذہین ہوں یا میرے میں بہت زیادہ اکل ہے ایسا کچھ نہیں ہے بعض اوقات نہ تو عمر میٹر کرتی ہے نہ ایکسپریئنس میٹر کرتا ہے اللہ تعالی نے ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے آپ جب کام شروع کریں آپ مجھ سے بھی بہت اچھا کریں مجھ سے بھی بہت زیادہ زبردست طریقے سے کریں تو یہ کہنا قطعا غلط ہے کہ کوئی شخص ایک کام کرت دوسرے اسے اچھا نہیں کر سکتا اچھے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھ سے بھی بہت اچھا کام کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کرنا ہے فالور نہیں بننا ہم نے لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کر کے آپ کو ایسا ایک انسان بنانا ہے جو اپنے لیے بھی کچھ کر سکے اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کر سکے تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی مدد مجھے درکار ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجھنی ہے اور میں ہو سکتا ہے میری باتوں سے ذرا بور ہو رہی ہے کہ آج ہم نے تھوڑے سی باتیں ہی کرنی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کرنے کہہ جا رہے ہیں ہم بقاعدہ تھوڑا سا آغاز بھی کریں گے لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کس جگہ پر ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہو تو ہم آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں گے تو اس سے گفتگو کے سنداز میں کریں گے آپ کا انداز کیا ہوگا کتنا اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ بہیو کریں گے تو دیفنیلی بالکل اس شاپ کی پر کی طرح ایک طرف جگہ جہاں رش ہوتا ہے اور ایک طرف جہاں پر بالکل لوگ جاتے ہی نہیں ہیں یہی فرق ہوتا ہے اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں شاپ کی پر سیم ہیں دونوں شاپ کی پر سیم منافع کمارے ہوتے ہیں پھر کچھ شاپ کی پر یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک چیز دس روپے کی خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ آگے کوشش کرتے ہیں بیس روپے کی سیل کریں پرافٹ زیادہ رکھتے ہیں تو جب وہی چیز کوئی کسٹمر دوسری جگہ سے لینے کے لیے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو وہاں پر بارہ روپے یا پندرہ روپے کی مل جائے تو وہ پھر کسٹمر آجتا ایسا اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ٹائم تو لگتا ہے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جو پرافٹ زیادہ کمارا ہوتا تھا اگر فرض کریں وہ دن میں دس چیزیں بیچتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے صرف سو روپے پرافٹ کمارا ہو لیکن جو دو روپے پرافٹ کمارا ہو سکتا وہ دو سو چیزیں سیل کر رہا ہو اور پرافٹ ریشو اس سے بہت زیادہ ہو اور جب وہ پرافٹ ریشو اس سے زیادہ ہو جائے کہ کسٹمر وہاں آئے گا اس کے پاس تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرے گا یار فلاں چیز کے پاس چیز بھی اچھی تھی اس کا اخلاف بھی اچھا تھا پیسے بھی اس کے بڑے اچھے تھے ریڈ بہت اچھے تھے تو آپ بھی اس کو پاس جاؤ تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرنا شروع ہو جائے گا لیکن دیکھیں یہ پہلے دن نہیں ہوگا یہ اس میں ٹائم لگے گا جب آپ سیکھ کر اپنا کام شروع کریں گے تو یہ ایکسپیکٹیشنز کتن نہ رکھئے گا کہ پہلے دن ہی آپ کو پتہ نہیں رات کو سوئیں گے تو صبح کو کروڑ پتی ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے ہاں ہے ضرور لیکن ایک وقت چاہیے ہے ایک وقت لگے گا وہ آگے اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ میں ہے کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا جب ہم کوشش کر کے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے اور آگے چل کے وہ ہمارے لئے کچھ بہتری سوچیں گے جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہے صرف ہمیں اگر تھوڑی سی حلال کر کے اس کو کمائیں اچھے طریقے سے کمائیں ظاہر ہے ہمارے لئے فائدہ وند ہوگا اور بابرکت ہوگی چیزیں اور اگر اس کو غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کریں کسی کی کھالی اتار لیں کسی کو دھوکہ دے کے پیسے کمانے کی کوشش کریں تو دیفنیلی اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی ہمیں نصیب شاید نہ ہو تو بس یہ کہنا تھا آپ سے آج کہ جب ہم کام کریں گے نیکسٹ تو آپ نے نیک نیتی سے کرنا ہے کسی کو چیٹ نہیں کرنا نہ ملے پک پاس کلائنٹ نہیں آتا نہ آئے بے شک لیکن آپ اس کو بات درست بتائیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یوٹیوب بھی بڑھی پڑی ہے چیزوں پہ آپ جتنی ویڈیوز کھول کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی دس لاکھ روپے میں نے کمالی ہے میں نے کروڑ روپے کمالی ہے میں نے اتنا کمالی ہے فنال ہے ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سے کاپی کریں وہاں پیسٹ کریں لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے آپ سو میں سے دیکھیں گے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ چیزیں فیک ہیں یا تو آپ کی ویب سائٹ نہیں کھولے گی وہ والی یا وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہ چیزیں آگے پیڑ ہوں گی یا دیکھیں گے تو وہ چیز طریقہ کاری اور بتایا گیا ہوگا تو یہ کیا کرتے ہیں لوگ اپنا ویوز بڑھانے کے لیے پیڑ چیزیں آگے بتاتے ہیں آپ کو لالچ میں بتاتے ہیں باز کار تو سامنیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے اندر ویڈیو دیکھیں گے کچھ اور ہی ہوتی ہے تو یہ زیادتی ہے تو آپ جب کام کریں آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کام کریں کہ دوسروں کو آپ سے زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ ہو جب آپ سے دوسروں کو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے گا اچھا جی اب ہم جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں اب ہم پوائنٹ پر آتے ہیں اپنے میں امید کرتا ہوں آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے یہ روزانہ ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی یہ آج تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کرنے کے جا رہے ہیں تو جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طرف ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشتہار اشتہار ہم کہتے ہیں نارمل زبان کے اندر فلان چیز کا اشتہار ہے فلان چیز کی ایڈویٹیزمنٹ ہے لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے کمپین بنائی ہے یہ ہم نے کمپین بنا رہے ہیں کس کی کمپین is a basically combination of different types ایڈ کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کو ملا کے different size کے جو اشتہار ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہم ایک چیز بناتے ہیں کسی چیز کو ایڈویٹیزمنٹ کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کمپین بنائی ہے تو جب ہم کمپین کا لفظ use کریں تو آپ سمجھ لیا کریں کہ اشتہار بنانے کی بات ہو رہی ہے تو جب آپ انہیں خود دیکھیں observe کریں جب آپ سوشل میڈیا پر scroll کر رہے تھے چیزیں آگے آگے کر رہے تھے تو اچانک آپ اس سامنے کوئی اشتہار آگیا بعض اوقات اشتہار اتنا فضول بنا ہوتا ہے کہ آپ کا دلی نہیں چاہتا اس پر click کرنے کو اور بعض اوقات اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اشتہار ایسا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہوتا ہے ایسے اس میں color combination استعمال کیا گیا ہوتا ہے eye catching colors ہوتے ہیں زبردس قسم کے چیزیں ڈیزائن کی ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نہ چاہتے بھی اس پر click کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے لہٰذا سب سے جو important چیز سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو اشتہار ڈیزائن کرنا ہوتا ہے وہ بڑا attractive ہو powerful ہو اور زبردست ہو اور اشتہار ڈیزائن کون کرتا ہے basically basically وہ کرتا ہے graphic designer باہر کے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اشتہار مل جاتا ہے ویڈیو کی فارم میں یا آپ کو image کی فارم میں اور آپ نے صرف اس کو target کرنا ہوتا ہے کہ کس area میں لوگوں کو اشتہار دکھانا ہے کس age group کو دکھانا ہے کس gender کو دکھانا ہے اور کس قسم کی interest رکھتے ہوں تو ان کو دکھانا ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ نے ladies shawl بیچ رہے ہیں یا ladies purse بیچ رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کی advertisement کر دی مردوں کو بھی ساٹھ سال کا مرد پینسے سال کا مرد ان کو بھی ladies purse کے آپ چیزیں دکھانا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا ان کا تو interest نہیں بنے گا وہ interest نہیں ہے ان کا ان کی product ہی نہیں ہے تو وہ تو آپ ضائع کر رہے ہیں یعنی ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک سو بندے کو وہ چیز دکھائی ہے جس میں سے ستر یا ساٹھ بندے مرد حضرات تھے تو ladies کو پہنچی کام ہے تو اس میں سے message آ گیا ہے کہ آپ کا meeting time ختم ہونے والا ہے لیکن بارہ ابھی ہم چلا رہے ہیں تھوڑا سا time اور لگے گا تو attractive ad بنانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد target کرنا کہ وہ کس بندے کو پہنچانا ہے اگر ہم وہ سو اشتہار میں سے تیس صرف ladies کو پہنچا چکے ہیں تو ہمیں وہ بڑا مہنگا پڑے گا اس میں customers clients بہت کم ملیں گے ہمیں ٹھیک ہے تو اگر وہ سو کا سو ہم نے females کو پہنچایا ہوتا تو ratio زیادہ ہوتا برز کرتے ہیں تیس کو پہنچایا تو ہمیں تین customer ملے اور اگر وہ سو بندے کا تک پہنچتا تو at least ہمیں نو یا دس customer ملتے اور ہماری خرچہ وہی رہتا لیکن ہماری income زیادہ ہوتی اور ہماری cause زیادہ ہوتی یہ چیزیں ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اشتہار ڈیزائن کرنا پڑتا ہے خود پاکستان میں میں نے بتایا کہ باہر کے ممالک میں تو graphic designer اشتہار ڈیزائن کرتا ہے اور وہ digital marketer کو دیتے ہیں کہ فلان جگہ ہمیں advertisement کرنی ہے فلان بندے کو کرنی ہے فلان ہمارے target arduin سے تو اب کریں لیکن یہاں پاکستان میں اشتہار بھی خود ہی ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور اشتہار ڈیزائن کرنے میں بھی ظاہر اچھا خاصا time لگتا ہے تو لہٰذا ہمیں پہلے جو چار پانچ دن جو ہیں ہم لگائیں گے کہ ہم اپنے اشتہار کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم مدد لیں گے canva کی اگر آپ نے اس کا نام سن رکھا ہے تو ٹھیک اگر نہیں سن رکھا تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ canva ایک ایسا گرافیک ڈیزائننگ کا پروگرام ہے سوفٹ ویر ہے یا انٹرنیٹ پہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں سب سے پہلے تو ہم اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے جس طرح عام اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرتے ہیں بلکل اس طرح سے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اپنا اکاؤنٹ کے لیے تو میں آپ کو بتا دا ویسے تو بیشمار چیزیں ہیں جب ہم سٹیٹس بناتے ہیں اپنا ویٹس ایپ کا تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں انسٹرگرام پہ تو وہ کٹ جاتا ہے اور جب ہم کو پوسٹ کسی اور خاص سائز کی بناتے ہیں یا ریل بناتے ہیں تو انسٹرگرام پہ نہیں چلتی تو لہٰذا ہم نے ایک ایسی پوسٹ ڈسکس کرنی ہوتی ہے ڈیزائن کرنی ہوتی ہے جو سب پلیٹس فارم پہ چلے اگر کوئی ویٹس ایپ کا سٹیٹس لگایا تو بھی صحیح چلے ویٹس ایپ پہ بیجیں پھر بھی صحیح چلے فیس بک پہ بیجیں پھر بھی صحیح چلے انسٹرگرام پہ بیجیں پھر بھی صحیح چلے تو اس کے لیے ہمیں ریشو کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس ریشو کا کہتے ہیں ون بائی ون یعنی جتنا وہ چوڑا ہو اتنا ہی اونچا ہو جسے مربع نما کہتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے انسٹرگرام کی بلینک پوسٹ لینی ہوتی ہے جس جو اگر پکزلز کی بات کریں پکزل ہوتے ہیں جو چھوٹھوڑے ڈارٹس ہوتے ہیں ریزولیشن کو کہتے ہیں تو اس میں دس سو اسی یعنی ون زیرو ایٹ زیرو اس کی وٹھ ہوتی ہے اور ون زیرو ایٹ زیرو اس کی ہائٹ ہوتی ہے اس سائز کا ہم نے اشتہار لینا ہوتا ہے اور بنانا ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کینوا میں سارے اشتہار بنے بنائی ہوتے ہیں صرف ہم نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہوتا ہے اور ہم نے زبردست قسم کا اشتہار بنا لینا ہوتا ہے تو میں یہ کروں گا کہ آج اس کلاس کے بعد گروپ کے اندر آپ کو ایک شیئر کروں گا میں ویڈیو جس میں میں بتایا جائے گا کہ کینوا کے اندر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو کائنڈلی آپ نے وہ اکاؤنٹ کریئٹ آج کر لینا ہے اس کے بعد کل کا دن جو ہے وہ میں آپ کو اشتہار بنانا پورا سکھا دوں گا کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہوگا اس وقت تک اور آپ اس سے تھوڑا سا کھیلیں مختلف قسم کی پوست دیکھیں کیسے آتی ہیں سرچ کیسے ہوتی ہیں میں بلکہ دو ویڈیوز شیئر کر دوں گا پلیز دونوں دیکھ لیجئے اور کل جب میں بناوں گا یہاں پر آن لائن یہاں ہماری تصویر نظر نہیں آئے گی بلکہ آپ کو سکرین نظر آئے گی اور سکرین پر میں آپ کو سارا سکھاؤں گا اور جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ آپ نے گھر میں کرنا ہے اور گھر میں کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ مجھے دینا ہے یعنی وہ چیز بنا کے مجھے دینا ہے تو دو سے تین دن یا حد چار دن ہم جو ہے اپنے اشتہار ڈیزائن کرنا سیکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اشتہار بنانا کیسے اور اس میں بنے بنے اشتہار مل جاتے ہیں کیسے وہ کریں گے تلاش وہ انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو اور تین چار دن کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں اور ہم اشتہار بنا سکیں پھر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بقائدہ اگاز کر دیں گے کیونکہ جب ہم نے اشتہار لگانا ہے اگر ہمیں بنانا نہیں آتا ہوگا ہمارے پاس اچھی اس کے بنانے کی چیز نہیں ہوگی تو پھر ہم بنا کیسے سکتے ہیں اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اشتہار بنانے کے لیے کورلڈرا کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اشتہار بنانے کے لیے فوٹو شاپ اڈوبی فوٹو شاپ کو بھی استعمال ہو سکتا ہے اڈوبی کاسٹ اڈوانس کورسز پڑے ہوئے ہیں آپ چاہے تو وہ سیکھ لیں اگر آپ کا بس ٹائم ہے نہیں تو کینوہ آپ کی تمام ضروریت کے پورا کرتا ہے اس کو سیکھنا بہت آسان ہے اور زیادہ سے زیادہ 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 بھی ایکسپرڈ کرنے کے لیے اس میں ماہر ہونے کے لیے آپ کو ایک ہفتہ درکار ہے جس نے کبھی کینوہ میں کام نہیں کیا وہ ایک ہفتے کے اندر اس قابل ہو جاتا ہے وہ کینوہ میں زبد اس قسم کا کام کر سکے تو میں بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر میں اپنی شوق سے پورا کرنا ہے چیزوں کو سیکھنا تو بے شک سیکھیں لیکن اگر آپ دیجٹل مارکٹنگ کے لیے ایڈ ڈیزائن کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کینوہ ہی بیسٹ ہے تو آج میں اس کلاس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ویڈیو وہ آپ نے پوری دیکھنی ہے اور پلیز ویڈیوز فری ہی کوئی یوز کریں گے اور فری یوز کرنے کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس میں ہر چیز آپ نے ڈیزائن کیسے کرنی ہے پہلے سے بنے ہوئے خود ڈیزائن کرنا تو کیسے کرنا اور پہلے سے بنے ہوئے چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے کوشش کریں گے یہ ہم کل ہی کر لیں زیادہ زیادہ اگر لمبا ہو گئی تو دو دن میں کر لیں گے اس سے زیادہ ٹائم ہم نے نہیں لگانا دو دن اس پہ اور دو دن آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بعد یہ کینوا کو ہم ختم کر دیں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہم آگے لے کے چلیں گے تو آج صرف اتنا ہی اب اگر کوئی کوئی کوئسن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے اپنا مایکرو فون کھول کے بے شک کوئسن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ نے کرنا ہے میسج وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویٹس ایپ پر بعد میں رابطہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی جی بہرحال اگر اس کے ساتھ اگر آپ پاس کوئی کوئسن ہے تو وہ موس فلکم